موسیقی دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریصے ہیں خدا منہ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خورم رکھے اور خدا منہ کا فضل اور اس کا اتمنان آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے اور دوستو میں خدا کا قادم پادی سلمان یوسف آپ لوگوں کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کو نانے وقع میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے اپنے سنوں کو خدا منہ کے حضور جھکائیں دعا کریں خدا باپ خدا بیٹی اور خدا رول کدس کے نام میں آمین خدا عظیم برہا کا اسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں کہ تو عظیم اور قدوس ہے خدا ان تمام ترامتوں برکتوں کا خالق ہے اور تیرے پرودگار اسمانی باپ تو اپنے جلال کے تخت سے خدا انہ ہم سبوں پر اپنی توجہ کی نگاہ کیے رکھتا ہے اس بات کے لئے انترہ شکر ادا کرتے ہیں اور خدا انہ تو چلت جا ہے کہ تو آج کا یہ دن ہماری زندگیوں میں بابر کر ٹھہرا اور جس دن کا آغاز ہم تیرے پاک اور خوبصورت نام کے وسیلے سے کرتے ہیں تو خدا انہ یہ دن ہماری زندگیوں میں انتہائی خوشیوں اور برکتوں کا دن تھیرے یسو کے نام میں آمین خدا انہ کی شکر گزاری ہے اور دوستو آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ماننگ ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ضرور اس کو شیئر کریں فیس بک میسنجر پر اور اب ان سبوں کو یہ ماننگ ڈیووشن شیئر کر سکتے ہیں تاکہ خدا انہ کے بہت سارے جو پیارے ہیں اور جو بہت سارے مقدسین ہیں وہ خدا انہ کے زندہ پاک کلام کی آواز کو سن سکیں اور اپنے دن کا آغاز خدا انہ کے بزرگ اور برحق نام کے وسیلے سے کریں اور جو لوگ آج فرس ٹائم میرے ساتھ اس ڈیووشن کا حصہ ہیں تو آپ سب لوگوں سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں انہ کے ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہماری ماننگ ڈیووشن ہے اس کا کونسپٹ بیسکلی کیا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے ہم لوگ لے کر آتے ہیں تاکہ جب آپ اپنے سکول کالوجیز یا اپنے دفاتر کی طرف اپنے کاموں پر اپنے بزنسز کی طرف جاتے ہیں تو اپنے گھر سے رخصت ہونے سے قبل محض چند منٹ اگر آپ خدام کے حضور میں بیٹھیں اور خدام کے نام کو عزت و جلال دیکھ کر اپنے دن کا آغاز اس کے پاک نام کے وسیلے سے کر کے اور پھر روانہ ہو تو یقیناً خدام کی برکت اور خدام کا رحم آپ لوگوں کی زندگیوں پر ٹھیرا رہے گا اور خدامنا آپ لوگوں کو برکت دیں اور آئیے مل کر خدام کے نام کو مبارک کہتے ہوئے اور بڑا ایک خوبصورت گیت ہے بھیج اگنی بھیج روکی اگنی بھیج اور کوائر ہمارے ساتھ آج موجود ہے اور کوائر کے ساتھ مل کر خدام کے نام کو مبارک کہتے ہوئے اسی کی تعظیم کریں گے اور خوشی سے تعلی بجاتے ہوئے اور خدام ان کے نام کی پروردگاری کا بیان کرتے ہوئے بھیج اگنی بھیج روکی اگنی بھیج حاللویہ اگنی بھیج روکی اگنی بھیج روکی اگنی بھیج حاللویہ اگنی بھیج فطلیوں ایسی پاکن خدا واکنو سبھی کل جائے سونا جیسے بڑو کی میں کل تا کیسے ہم کل کر کیسے ہم کل جائے موسیقی 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 کے حوالے سے جس وقت ہم اس پر گوھر کرتے ہیں تو رومیوں کی کلیشیہ کو اصل میں یہ پیغام دیا گیا بالخصوص اور بالعموم یہ تمام تر دنیا کے لیے پیغام ٹھہرا کہ جو شخص کلام مقدس کو پڑھتا ہے جو شخص مسیح پر ایمان رکھتا ہے جو شخص خدا اور رول قدس کی ذات پر یقین رکھتا ہے یہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو کہ پاک اور پسندیدہ ہو لیکن دوستو خدام کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو خدام کا کلام تو ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جسم کے کام جو ہیں وہ تو نمائیہ ہیں اور جسم کے کام کیا ہیں کہ حسد بغض گھمان تکبر نفرت اور شہوت پرستی اور دیگر اس طرح کے گناہ سے بھرے ہوئے وہ تمام تر افوال جو خدا کی نگاہ میں بھلے نہیں ہیں بلکہ برے ہیں تو جب ہمارا جسم یہ سارے کام پرفارم کرتا ہے تو پھر خداون کو ہمارے جسم سے کیا مطلب خداون کیوں ہمارے جسم کی ڈیمانڈ کرتا ہے خداون کیوں یہ بات کہتا ہے مقدس پولوس کے وسیلے سے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو پاک اور پسندیدہ ہو اگر خداون کو درکار ہی ہے تو وہ ہم سے ہماری روح کا تقاضہ کرے کیونکہ بدن تو فانی ہے یہ خاک ہے اور خاک میں لوٹ جاتا ہے لیکن دوستو روح تو عبدی ہے وہ عزلی ہے وہ قائم رہتی ہے اس کا وجود ختم نہیں ہوتا تو میرے دوستو یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے اور بڑی ہی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ بدن جو ہے وہ تمام آزمائشوں کا ماخذ ہے اور ہر طرح کی آزمائش اس بدن پر آتی ہے ہر طرح کے افعال اچھے اور برے دونوں طرح کے افعال ہم اس بدن سے پرفارم کرتے ہیں کمٹ کرتے ہیں ہم اور دوستو یہی وہ بدن ہے جسے ہم بہت دفعہ اپنی زندگی میں گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سنفل باڈی کی خداون کو کیا ضرورت ہے اور میرے بھائی میری بہن خدا کا اصل طور پر مقصد کیا ہے کہ وہ ہمارے بدن ریسیو کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے بدن کو حاصل کرے حالانکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے وہ اس زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا اور پھر انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے انسان کی فارمیشن سیٹ کرنے والا خدا ہے اور جب وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے مخلوق ہیں تو میرے بھائی میری بہن پھر تو یہ بدن کیا یہ روح کیا یہ سب اسی کی امانت ہے ہمارے پاس کیونکہ اسی نے ہمیں تخلیق کیا اور اس زمین پر بھیجا لیکن خدا کبھی بھی زبردستی نہیں کرتا انسان کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ ہم پورے اکل اور پورے ذہن کے ساتھ پوری سوچ کے ساتھ پورے دل کے ساتھ پورے جان اور پورے دل کے ساتھ خدا ہم کے حضور میں جھکیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اس پر امان لائیں اور اسی کو مبارک ہیں اس لیے وہ ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو پاک اور پسندیدہ ہو تو یہ تقاضی اصل میں کیا ہے کہ وہ جو ہمارا خداوند ہے وہ جو ہمارا مالک ہے وہ جو ہمارا رازق ہے وہ جو ہمارا خالق ہے دوستو اس نے ہمیں اپنی شبیح پر تخلیق کیا ہے اس نے ہمیں اپنے ایٹریبیوٹس بخشے ہیں اس نے اپنے اصاف ہمیں دیئے ہیں تو جب خدا پاک ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو ناپاکی کے سپورد کرتے ہیں گو کہ ہمارے بدن کے یہ کام یقیناً برے ہی رہتے ہیں لیکن خدا آج یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدن سے اس کا جلال ظاہر کرے کیونکہ ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں اور وہ قیمت کیا ہے کہ وہ قیمت ہمارے خداوند یسو المشیق کے پاک لہو کی ادائیگی ہے کہ اگر اس کا لہو سلیب سے بہایا نہ گیا ہوتا تو آج ہمارا عوضانہ کسی صورت بھی ادا نہ ہو پاتا لیکن آج ہم خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیح کے خون بہانے کے وسیلے سے ہمارا عوضانہ ادا کیا جا چکا اور میرے بھائی میری بہن خدا صرف ہماری روح کو ہی پاک دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جس انسان کو اس نے اپنے اٹریبیوٹس پر تخلیق کیا ہے جس کو اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے جس کے بدن میں اس نے اپنے اوصاف رکھے ہیں تو اگر وہ بدن شہوت پرستی اور دیگر گناہوں کا شکار ہو جائے تو کیا خدا کو اس سے افسوس نہ ہوگا کیا خدا اس سے رنجیدہ نہ ہوگا یقیناً ہوگا اسی لیے تو وہ ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ آج اور اسی وقت ہم اپنے بدن یعنی روح تو ہے ہی لیکن روح کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو کہ خداون کے نزدیک پاک اور پسندیدہ ٹھہرے تو دوستو آئیے اپنے دن کا آغاز آج اس ایمان اور اس چیلنج کے ساتھ کریں کہ اگر میری زندگی میں گناہ کی بہت ساری روشیں موجود ہیں تو میں آج ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میری زندگی میں وہ روشیں آج کے دن میں جاتی رہیں اور میں اپنے بدن اور اپنی روح سمید خداون اپنے خالق خدا کے حضور میں حاضر ہوں اور اپنے دن کا آغاز اپنے خالق و مالک کے کرم کے وسیلے سے کروں تاکہ خدا ان کا جلال میری زندگی پر ٹھہرا رہے اور اپنی زندگی میں موجود ہر طرح کے گناہ ہر طرح کی تکثیر ہر طرح کی برائی ہر طرح کے ایسے افعال اور عمال کہ جو خدا کی نگاہ میں برے ہیں ان تمام چیزوں کو آج ترک کرنے کا وقت ہے آئیے اور مل کر خدا ان سلت جا کریں کہ خدا ان تو ہماری زندگی کا چونکہ مالک ہے اور تو نے ہی ہمیں تخلیق کیا ہے تو تو جیسا چاہے ہمیں بناتا چلا جا تو جیسا چاہے ہمیں مولڈ کرتا چلا جا تو جیسا چاہے ہمیں ٹرانس فارم کرتا چلا جا اور دوستو اس خیال کے وسیلے سے خدا ان آپ سب لوگوں کو برکت دے آمین آئیے اپنے سنوں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا ان بزرگ قادر مطلق مہربان زندہ جلالی اسمانی باپ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں تیری عظمت اور تیرے فضل کے لیے تیرے جلال اور تیرے قدس کے لیے کیونکہ خدا ان تو ہی بھلا ہے تیری شفقت تبدی ہے اور خدا ان مہربان زندہ جلالی اسمانی باپ تو اپنے لوگوں کو بڑی قصت کی برکت دے اور خاص طور پر التجا کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے بدنوں کے وہ تمام تر گناہ لودہ کام اور روشیں آج اور اسی وقت ہماری زندگیوں سے دور کر اور ہمیں اپنے حضور میں قائم رہنے اور بڑھنے اور ترقی کرنے کا فضل اطاف فرما یسو کے جلالی اور عظیم نام کے وسیلے سے آمین آئے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مزی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہم بخش دے جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے پچا کیونکہ بادشاہی قدت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے قدامنی اسمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت اور شراکت اس کی تسلی اور اس کا اتمنان آپ سے لے کر ہمیشہ تک مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہوتا رہے آمین خدا وناب سب لوگوں کو برکت دے اور اپنا بہت خیال رکھئے اور ہر طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھئے ایس او پیس کا خیال رکھتے ہوئے ہر طرح سے خود کو سیف رکھیں اپنے فیملی کو سیف رکھیں اپنے دوست احباب کو سیف رکھیں اور خدا وناب لوگوں کو برکت دے آمین